پیارے بچوں کہ نوری لطیف جسم والے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے انہیں یہ قدرت دی ہے کہ وہ جو شکل چاہیں اختیار کریں کہ ہر طرح کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں خدا تعالی نے جس فرشتے کو جس کام پر معمور کیا ہے خدا تعالی نے جس فرشتے کو جس کام پر معمور کیا ہے وہ ذرہ برابر عدول نہیں کر سکتا یہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت انہیں کھانے پینے اور پاخانہ پشاب کی حاجت نہیں ہوتی اللہ تعالی نے بہت سے کام فرشتوں کے سبورت کیے ہیں اللہ تعالی نے بہت سے کام فرشتوں کے سبورت کیے ہیں جیسے آسمان سے پانی برسانا یعنی بارش برسانا روح کھینچنا شکم مادر میں بچوں کی صورت کی نکاشی کرنا بندوں کے اچھے و بورے عامال لکھنا وغیرہ تمام فرشتوں میں دس فرشتے بڑی بزرگی اور مرتبے کے حامل ہیں تمام فرشتوں میں دس فرشتے بڑی بزرگی اور مرتبے کے حامل ہیں ان کی معرفت ہم سب پر واجب ہے ان کے اسماع ان اشعار میں مذکور ہیں تفصیل عشر منہم جبریل تفصیل عشر منہم جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل منکر نکیر ورقیب وکذا منکر نکیر ورقیب وکذا عطید مالک ردوان خدا الملائکت عباد اللہ المکرمون فرشتے اللہ تعالی کے بزرگ بندے ہیں یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر خوش خط سے لکھنا ہے اور پیارے بچوں آپ نے فرشتوں کے بارے میں پڑھا اور آپ نے دیکھا فرشتے جو شکل چاہتے ہیں اختیار کرتے ہیں اللہ تعالی نے یہ قدرت دی ہے اور آگے بتایا گیا نا خدا تعالی نے جس فرشتے کو جس کام پر معمور کیا ہے اس سے ذرہ برابر عدول نہیں کر سکتے معمور یعنی جس کام پر لگایا ہے جو حکم ہے میرے رب کائنات کا اس کام سے وہ ذرہ برابر جو ہے قطا ہی نہیں کرتے اس کام میں ذرہ برابر لا پرواہی نہیں کرتے اور اس کام سے ذرہ برابر انکار نہیں کرتے اور یہ ہے نا شکم مادر میں شکم مادر میں بچے کی صورت کی نقاشی کرنا یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا اللہ تعالی نے یہ قدرت بھی فرشتوں کو دی ہے اور یہ آگے چلتے ہم انشاءاللہ مشک کرتے ہیں مشک کیا ہے غور سے پڑی اور اپنی کاپی میں خوش تحریر کیجئے یعنی اچھی طرح سے اپنی نوٹ بک پر لکھئے جبریل میکائیل اسرافیل ازراعیل جبریل میکائیل اسرافیل ازراعیل منکر نکیر رقیب عطید منکر نکیر رقیب عطید مالک رضوال بار بار پڑھئے یہ بار بار آپ کو پڑھنا ہے فرشتے معصوم ہوتے ہیں فرشتے خدا کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے نوری مخلوق ہیں فرشتے نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں فرشتے جو شکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ آورت اب ہم معنی لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے انشاءاللہ لطیف جسم لطیف جسم لطیف جسم یعنی خوبصورت جسم خوبصورت جسم معمور معمور کا مطلب ہے لگانا یعنی کسی کام پر لگانا معصوم معصوم اسے کہتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے معصوم جو کوئی گناہ نہیں کرتا جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے اسی طرح جو فرشتے ہیں انبیاء اور رسول ہیں وہ معصوم ہیں ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا نہ وہ جوٹ بولتے ہیں نہ وہ چوری کرتے ہیں نہ وہ زنا کرتے ہیں نہ حتی کہ کوئی دنیا کا گناہ وہ نہیں کرتے وہ ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں یعنی پاک ہوتے ہیں عدول کرنا عدول کرنا عدول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا حکم نہ ماننا یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا اب خالی جگہوں میں صحیح لفظ بھریں گے خالی جگہوں میں صحیح لفظ بھریں گے کیا ہے انہیں کی حاجت نہیں ہوتی کس چیز کی انہیں کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی وہ گناہ سے ہوتے ہیں وہ گناہوں سے ڈیش ہوتے ہیں وہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں وہ نہ کیا ہوتے ہیں وہ نہ ہوتے ہیں وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت اس کا صحیح جو ہے آنسر یہ ہے وہ انہیں کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت اب ہم سوالوں کے جواب تحریر کریں گے اپنی نوٹ بک پر اور یاد بھی کریں گے ٹھیک ہے فرشتو کو کس نے پیدا کیا ہے فرشتو کو اللہ تعالی نے نور سے پیدا کیا ہے فرشتو کے جسم کیسے ہوتے ہیں یہ نوری لطیف جسم والے ہوتے ہیں یہ نوری لطیف جسم والے ہوتے ہیں کیا فرشتو کو کھانے پینے اور پاکھانا پشاب کی حاجت ہوتی ہے کیا فرشتو کو کھانے پینے اور پاکھانا پشاب کی حاجت ہوتی ہے دیکھئے اب اس کا انصر ہے انہیں کھانے پینے اور پاکھانا پشاب کی حاجت نہیں ہوتی انہیں کھانے پینے اور پہانہ پشاک کی حاجت نہیں ہوتی فرشتے معصوم ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے فرشتے معصوم ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے فرشتے معصوم ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ ہر طرح کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں یعنی یہ کوئی گناہ نہیں کرتے اس لئے یہ معصوم ہوتے ہیں کیا وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں کیا وہ یعنی الگ الگ شکلیں اختیار کر سکتے ہیں کیا وہ الگ الگ شکلیں اختیار کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے انہیں یہ قدرت دی ہے وہ جو شکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے انہیں یہ قدرت دی ہے جو شکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں فرشتے کس کس کام پر معمور ہیں اس کا انصر کیسا ہے اس کا انصر یہ ہے جیسے آسمان سے پانی برسانا یعنی بارش برسانا روح کنچنا شکم مادر میں بچے کی صورت کی نکاشی کرنا بندو کے اچھے اور غورے عامال لکھنا وغیرہ وغیرہ خوشخط لکھر استاذ کو دکھائیں اپنی نوٹ بک پر آپ نے خوشخط لکھنا ہے اور جب سکول کھلیں گے تو یا آپ اور سب کے ذریعے آن لن کلاسیں ہیں تو ان کے ذریعے اپنے استاذ کو بتائیں گے الملائکاتو عباد اللہ المکرامون یہ اپنی نوٹ بک پر آپ نے لکھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ